السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تاریخ اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہونسیم اختر برادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ حضور غصی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا ایک مرید تھا اس نے رات میں سوتے ہوئے حالت خواب میں ستر مرتبہ ہم بستری کی اور اس کو ستر مرتبہ انزال ہوا صبح کو غصر سے فارغ ہونے کے بعد پریشانی کے عالم میں فریاد لے کر حضور غصی آزم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس کے بعد کیا ہوا حضور غصی آزم نے جو فرمایا وہ سننے کے لائک ہے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات حضور سیدنا غصی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا ایک مرید ایک ہی رات میں ستر مرتبہ حالت خواب میں ہم بستری کرتا ہے صبح کو غصر سے فارغ ہو کر اپنی پریشانی کی فریاد لے کر اپنے پیر و مرشد حضور سیدنا غصی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی خدمت باعظمت میں حاضر ہو جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ عرض کرے سرکار بغداد حضور غصی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے خود ہی فرمایا کہ رات کے واقعے سے مت گھبرائیے میں نے رات لوہی محفوظ پر نظر ڈالی تو تمہارے بارے میں ستر مختلف عورتوں کے ساتھ زنا کرنا لکھا تھا تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم ستر الگ الگ عورتوں سے زنا کرو گے میں نے بارگاہِ الہی میں التجا کی کہ وہ تیری تقدیر کو بدل دے اور ان گناہوں سے تیری حفاظت فرمائے چنانچہ ان سارے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کی وجہ سے خواب کی صورت میں تبدیل کر دیا یہ واقعات تجھے حالت بیداری میں پیش آنے والے تھے میں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے واقعات کو خواب میں تبدیل کر دیا حوالہ بہجت الاسرار اس وقت سے معلوم ہوا کہ کسی پیر کامل کی بیعت ضرور کرنی چاہیے کہ پیر کی توجہ سے مسئیبتیں ٹل جاتی ہیں اور بعض اوقات بڑی آفت چھوٹی آفت سے بدل کر رہ جاتی ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا